سلام علیکم دوستو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہواوی بائی نائن ایس کی اور سیمسنگ گلیکسی ایٹھر ڈی ایس کی آج کس ویڈیو میں ہم ان دونے ہی مالفون کی باڈی کی ڈسپلی کی پلیٹ فارم کی میمری کی کیمری کی بیٹری کی فنگر پرینٹ کی کلر کی پرائز کی اور لاس پر بات کریں گے کہ کون سا مالفون جیتا کون سا مالفون ہارا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کی دیا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے بہلے بات کرتے ہیں دونے ہی مالفون کی باڈی کی باڈی میں دیکھا جائے تو ہواوی بائی نائن ایس میں آپ کو فرنٹ اور بیک دونوں ہی گلاس کا ملتا ہے اور اس کا فریم آپ کو الیمینیم کا ملتا ہے اور اس کا وزن دو سو چھ گرام تک کا ہے دوسرا دیکھا جائے تو سیمسنگ گلیکسی ایٹھر ڈی ایس میں آپ کو فرنٹ گلاس کا ملتا ہے لیکن بیک اور فریم اس کا آپ کو پلاس ملتا ہے اور اس کا وزن ایک سو چھ گرام تک کا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں دونوں ہی مالفون کے ڈسپلی کی ڈسپلی میں دیکھا جائے تو ہواوی بائی نائن ایس میں آپ کو آئی پیس ایل سی ڈی سکرین ملتی ہے ٹین ایٹی پی کی اور اس کا سکرین سائز ہے سکرین ٹو باری رشو ہے ایٹی فور پوائنٹ سیون پرسن دوسری طرف دیکھا جائے تو سیمسنگ گلیکسی ایٹھر ڈی ایس میں آپ کو سپر ایمولیٹ سکرین ملتی ہے سکرین ایک سکرین ٹو باری رشو ہے ایٹی فور پوائنٹ نائن پرسن اس کے بعد بات کرتے ہیں دونوں ہی مالفون کے پڈی فور پی پڈی فور میں دیکھا جائے تو ہواوی بائی نائن ایس میں آپ کو انڈروائی نائن 10.0 پائی ای ای ایم جو ای نائن پرن بان کے ساتھ ملتا ہے اس کے پر ایس میں جو پروسیسر اسمال کیا گیا ہے وہ ایکیلن سیون ٹین ایف دوسر طرف دیکھا جائے تو سیمسنگ لیکسی ایٹھر ٹی ایس میں آپ کو انڈروائی نائن پ اس کے بعد بات کرتے ہیں دونے مولیفن کی میمری کی اور سیم سلوٹ کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیم سلوٹ کی تو ہواوی بائنہ ان ایس میں آپ کو شیئر سیم سلوٹ ملتی ہے یعنی آپ ایک وقت میں دو سیم یا ایک سیم اور ایک میمری کار لگا سکتے ہیں اور اس میں میمری کار سپورٹ کی اپشن پانسو بارنا جی بھی تاکی ہیں انٹرنل میں دیکھا جائے تو اس میں آپ کو ایک ہی ویڈینٹ ملتی ہے ایک سو اٹھائیس جی بھی چھے جی بھی ریم والا دوسرے طرف دیکھا جائے تو سیم سنگ لیکسی ایٹھائی ایس میں آپ کو ڈیڈی گیڈل سلوٹ ملتی ہے یعنی آپ ایک وقت میں دو سیم اور ایک میمری کار لگا سکتے ہیں اور اس میں میمری کار سپورٹ کی اپشن ایک ٹی بی تاک کی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے انٹرنل کی تو انٹرنل میں دیکھا جائے تو ایٹھائی ایس میں آپ کو تین ویڈینٹ ملتی ہیں ایک بتری جی بھی تین جی بھی ریم والا ایک چون سر جی بھی چار جی بھی ریم والا اور ایک ایک 105 جی بھی چار جی بھی ریم والا اس کے بعد بات کرتے ہیں دونے مائی پھن کے کامرو کی کیمری میں دیکھا جائے تو ہواویی وائیے نی ایس میں آپ کو ٹرپل کیمری سیٹ اپ ملتا ہے اس کے مین کا میرہ ٹرے ہیں فورٹ ی اٹھائٹ میگ incremental کا ہے ارڈ میگ پیچل کا الٹرا وائٹ کیمرہ ہے دو میڈپ وائیڈ کیمرہ ہے اور 16 MEGP کا اس میں آپ کو پاپ اپ سیل فی کیمیرا ملتا ہے دوسری طرف دیکھا جائے تو سامسنگ Galaxy A30S میں آپ کو ٹرپل کیمیرا سیٹا بھی ملتا ہے اس کا مین کیمیرا آپ کو 25 MEGP کا ملتا ہے 8 MEGP کا الٹرہ وائٹ کیمیرا ملتا ہے 5 MEGP کا دیپ سینسر ملتا ہے 16 MEGP کا اس میں آپ کو سیل فی کیمیرا ملتا ہے اس کے بعد بات کرتا ہے دونے ایمو ایل فن کی بیٹری کی بیٹری میں دیکھا جائے تو Howie Y9S میں آپ کو 4000 امیج کی بیٹری ملتی ہے 10 وٹ کی نارمل چارجن کے ساتھ جبکہ دوسرے طرف دیکھا جائے تو Samsung Lexie A30S میں آپ کو 4000 امیج کی بیٹری ہی ملتی ہے 15 وٹ کی فارس چارجن کے ساتھ تو آب ہاتھ کہتے ہیں دونے مالفون کے فنگرپرنٹ کی فنگرپرنٹ میں دیکھا جائے تو Howie Y9S میں آپ کو سائیٹ پہ فنگرپرنٹ سکینر ملتا ہے جبکہ دوسرے رفت دیکھا جائے تو 880S میں آپ کو ان ڈسپلی فنگرپنٹ سکینر ملتا ہے آپٹیکل والا اس کے بعد بات کرتے ہیں دونے مالفون کے کلر کی کلر میں دیکھا جائے تو ہووی پائی نائن ایس میں آپ کو دو کلر ملتے ہیں ایک بریسنگ کرسٹل اور ایک میڈ نائٹ بلیک جبکہ دوسرے رفت دیکھا جائے تو سیمسنگ گلیکسی 880S میں آپ کو تین کلر ملتے ہیں ایک پریزم کرش بلیک ایک پریزم کرش وائلٹ اس کے بعد بات کرتے ہیں دونے ملتے فن کی پرائیز کی تو پرائیز میں دیکھا جائے تو ہووی پائی نائن ایس کی جو اس ٹرم پاکستان میں پرائیز ہے وہ فورٹی ٹو تاؤن نائن ہنڈ نائن ٹی نائن روپیز ہے اور سیمسنگ گلیکسی 880S کی جو پرائیز ہے چارجی بی والی ویرین کی وہ ٹھرٹی سیمن تھاؤزن نائن ہنڈ نائن ٹی نائن روپیز ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کون سا ملتے فن جیتا اور کون سا ملتے فن ہڑا تو یہ میں نے ہر چیز میں آپ کو بتا دی ہے کہ کون سا ملتے فن جیتا اور کس چیز میں کون سا ملتے فن ہڑا شکریہ